بسم اللہ الرحمن الرحیم سو سال سے مدینہ کے ترکی ریلی سٹیشن پر کھڑا ریل کا انجن یہ سو سال سے کیوں کھڑا ہے؟ خلافت عثمانیہ کے چونتیسوے خلافہ عبدالحمید ثانی اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں آپ کے دور خلافت میں اسطنبول سے مدینہ شریف جانے کے لئے ٹرین سرویس شروع کی گئی آج بھی وہ ریلوے لائن مدینہ شریف میں بچھی ہوئی ہے اور ترکی کے ریلوے سٹیشن کے نام سے مشہور ہے اس زمانے میں ٹرین کا انجن کوئلے کا ہوا کرتا تھا وقت مکمل تیاری ہونے کے بعد مدینہ شریف میں ترکی اسٹیشن پر سلطان حمید ثانی کو اپننگ افتا کے لئے بلایا گیا تو سلطان نے دیکھا کہ کوئلہ والا انجن بڑھ بڑھ آوازیں نکال رہا ہے تو سلطان عبد الحمید گزبناک ہو گئے اور کچھر اٹھا کر انجن کو ماننا شروع کر دیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر میں میں اتنی تیز آواز تیری تقریباً سو سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے اس وقت جو انجن بن ہوا تھا وہ آج بھی ایسے ہی مدینہ شریف میں رکا ہوا ہے جو ٹرکی سٹیشن سے مشہور ہیں اس قدر عدب کے وہ انجن کی بلند آواز کو بھی شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند نہیں کرتے تھے تو سوچو وہ اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتے ہوں گے یہ عاشق تھا یہ عدب تھا جو ان کے سینوں میں معزن تھا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عاشق و عدب شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادب حاضری نصیف فرمائے آمین سم آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لازمی دوسروں کو بھی شیر کریں تاکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہیں ان کو اصل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چل جائیں موسیقی موسیقی